ایک گھنٹے بعد یہاں سے انڈیا کی سب سے سنسٹیف ٹرینز میں سے ایک گزرنے والی ہے سیکیورٹی ایک اہم مدہ ہے ہر منڈے اور تھرزڈے کو اس ڈریل میں کڑی محنت کی جاتی ہے جو ٹرین پاکستان سے آئے گی اس کو جیرو لائن سے ایسکورٹ کر کے یہاں پہ اٹھاری سٹیشن سے پہلے جی ایرٹی کی پوشٹ کرتی ہے ان کو ہینڈوار کر کے واپس آنا ساتھ ہمیں ڈونیٹنگ فیچر کی اوپر میں ہمارے ویپن ماؤنٹ ہوتے ہیں گاڑیوں کی اوپر میں ویپن ماؤنٹ ہوتے ہیں کہ کسی پرکار کی کنٹیجنس یا کچھ بندہ بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے ہم چیز کر کے پاکتے ہیں اٹھاری کا ہائی پروفائل بیزی بارڈر پنجاب کے دوسرے بارڈر ایریاں سے بلکل اُلٹ ہے اس کی اُبجاؤ سمین کی وجہ سے پنجاب کو انڈیا کی بریڈ باسکٹ بھی کہا جاتا ہے اس کی تھوڑی سی زمین انٹرنیشنل بارڈر اور فینس کے بیچ میں پڑتی ہے ایزا کسانگار بی ایس اف کے جوان فارمرز کی تلاشی لیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی illegal activity تو نہیں چل رہی یہاں پر جو فینسنگ ہے اور زیر لین کے بیچ میں دو سو ڈائی سو میٹر آگے تک کسانوں کا جمین ہے آگے ہمارے جسٹم کسان جاتے ہیں ان کو پروپر ہم چیک کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم سرکشا گارڈ آگے بیرتے ہیں تاکہ ایسی جو سمان جو پاکستان کی طرف سے جیسے کی تسکری کا سمان ہوتا ہے ہیروین وغیرہ ہوتا ہے اور اتھیار امنیشنل ہمارے کنٹری کے اندر نہیں آسکتا ہے تھوڑی تھوڑی دوریوں پر بھی بانڈر ایریاز ایک دوسرے سے بہت الگ نظر آتے ہیں بانڈر کے کچھ حصوں میں سیزنلی پانی بھر جاتا ہے جس سے سمپل پیٹرولنگ بھی مشکل ہو جاتی ہے جوان اپنی پیٹرولنگ ڈیوٹیز گھٹنے تک کے ربر بوٹس پہن کر کرتے ہیں لیکن اس بارڈر سے ساؤت میں اور آگے ہے ایک ایسا علاقہ جو کہیں زیادہ چیلنجنگ ہے یہاں دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دیتا پھر بھی سال کے زیادہ تر سمیں کھارے پانی سے ڈھکی رہنے والی اس بنجر زمین کی برابر چوکسی کی جاتی ہے یہ ہے گریٹ رن آف کچھ دنیا کے سب سے بڑے سالٹ ڈیزرٹس میں سے ایک یہ ہے ویسٹن ڈرمنس پیلر ون ون سیون فائف انڈیا اور پاکستان کے بیچ آخری باؤنڈری پیلر اس سے آگے ہے کریکس سٹریمز اور وارٹر ویز کا نیٹورک جو اریبین سی میں مل جاتا ہے اور یہ ہے سر کریک انڈیا اور پاکستان کے بیچ ڈسپیوٹڈ کھاڑی سمندر شانت دیکھتا ہے لیکن سائیکلونک ونڈز ایک میٹر اونچی لہریں اٹھا کر آپریشنز میں رکاوٹ ڈال سکتی ہیں سمندر میں موجود بارڈرز کی چوکسی کے لیے بی ایس ایف کا اپنا وارٹر ونگ ہے ندیوں اور سمندر کی پہرے داری کے لیے ان فاسٹ اٹیک کرافٹس میں لگے الٹرہ مارن کمیونکیشن سسٹمز استعمال کیے جاتے ہیں اس ویسل کو ہم رات کو دن میں کبھی موک کر سکتے ہیں لیٹس ٹیکنالوجی کے ہمارے جی پیس ہے رڈار آئے ایکوز آنڈر دے رکھا ہے ساولا پیر گریکس میں یہ ایک ایسی لینڈ آؤٹ پوسٹ ہے جو کئی کلومیٹر کے علاقے میں ہائیسٹ پوائنٹ ہے بارڈمن، ہائی بوٹس اور انکلیٹس پہنتے ہیں تاکہ ان کے پیر جان لیوہ ساپوں سے بچ سکے وہ اس ویران پوسٹ پر سال کے چھے مہینے نگرانی رکھتے ہیں اس کی سٹریٹیجک ایمپارٹنس بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ ہے پاکستانی ایکٹیوٹیز گریکس کے آس پاس کیچڑ اور تلدلی زمین پر دن میں دو بار آنے والے ہائی ٹائٹس کی وجہ سے پانی بھر جاتا ہے اس جیوگرافیکل چیلنج کو کنٹرول کرنے کے لیے سپیشل سکلز کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ گریک ٹروکڈائل کمانڈوز پانی اور تلدل دونوں میں کام کو بخوبی انجام دیتے ہیں گریکس میں آنے کے تمام راستوں سے گھس پیٹ کا خطرہ بنا رہتا ہے پڑوسی کی پکڑی گئی یہ بوٹس علاقے کی سٹریٹیجک ایمپارٹنس کی طرف اشارہ کرتی ہیں ایسا علاقہ جہاں بارڈمن کا امتحان اس پار بیٹھا دشمن ہی نہیں یہاں کی زمین بھی لیتی ہے ہزاروں کلومیٹر دور انڈیا کے ایسٹن فرنٹ پر پڑوسی بانگلہ دیش کا رخ دوستانہ ہے لیکن فرنڈلی بارڈر کی پہرداری میں الگ طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں جیسے کیٹل سمگلرز بانگلہ دیش سے سٹا انڈیا کا آڑا ترچھا بارڈر چار ہزار کلومیٹر سے زیادہ لمبا ہے اسے ریڈ کلیف لائن بھی کہتے ہیں یہ نیو یورک اور لاؤس اینجلس کے بیچ کے فاصلے سے بھی لمبا ہے ترپورا انڈیا کا یہ تیسرا سب سے چھوٹا سٹیٹ تین طرف سے بانگلہ دیش سے گھیرا ہوا ہے انڈو بانگلہ دیش بارڈر ترپورا سکسٹین ہنڈرڈ آورز کئی جگہتوں گھنی آبادی والے گاؤں انٹرنیشنل بارڈر کے بے حد نزدیک بسے ہیں اس علاقے کی پولیسنگ ایک اُلجھن بھرا کام ہے کیونکہ کئی بڑی ایکسٹینڈڈ فیملیز بارڈر کے دونوں طرف رہتی ہے لیکن آبادی سے دور گھنی ہریالی سے ڈھکی ترپورا کی لو ہلز مسیبت پیدا کرتی ہیں بارڈمن کو یہاں مسکیٹو نیٹ فیس ماسک سپہن کر چاکسی کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس علاقے میں ہے دنیا کا ڈیڈلیسٹ ملیریا پیراسائٹ پلاس موڈیم فیلسی پیرم لوکل اس کی ٹیٹمنٹ کا کوئی یہاں پر پرادہ نہیں ہے ہم لوگوں کو بندوں کو ہیپٹر سے ایویکویٹ کرنا پڑتا ہے اور چونکہ یہاں پر انڈروڈ کنیکٹیویٹی نہیں ہے اور اس وجہ سے جو ہے اس میں کئی بار لے جانے میں کافی دکت ہوتی ہے اور بندہ لیٹ ہونے سے جو ہے اس کی جان بھی جا سکتی کرو کو بھی یہ نیٹس پہنائے گئے ہیں یہ یونیفارمز لائف اور ڈیتھ کے بیج باریک شیلڈ کا کام کرتی ہیں اور یہ خطرناک علاقہ ہی ان کا اصلی دشمن ہے تریپورا کے ساؤتھ ویسٹ میں تین سو کلومیٹر سے تھوڑا آگے بی ایس ایف کے یہ جوان رات میں چوکسی کر رہے ہیں یہاں چیلنجز بلکل الگ ہیں نورتھ 24 پرگنا ڈسٹرکٹ ویس بنگول 200 آواز تھرمل ایمیجر پر سسپیشیس موفمنٹ پکڑی جاتی ہے میں نے ہینڈ ہیل تھرمل ایمیجر کے مونیٹر پر ابھی دیکھا کہ آئی وی بی ایر 500 میٹر پیچھے جام کھڑے ہیں 10 سے 15 کیٹل کا مومنٹ ہے اور ان کے ساتھ لگ بگ 20 سے 25 لوگ بھی ہیں جو آئی وی بی ایر کی طرف بڑھ رہے ہیں پیچھا کیا اور پکڑ لیا انڈیا بانگلہ دیش بارڈر کے ون فورت حصے پر فینس نہیں ہے اسی وجہ سے ان علاقوں میں بہت زیادہ کیٹل سمگلنگ ہوتی ہے 2014 میں لاکھو ڈالر قیمت کے قریب 20 لاکھ کیٹل بارڈر کے پار سمگل کیے گئے تھے بارڈرمن کی سٹریٹیجک پیٹرولنگ ٹیکٹکس کی وجہ سے اب سمگلنگ میں تیزی سے کمی آئی ہے ویسٹن بارڈر کی ہی طرح یہاں ایسٹن بارڈر پر زمین پر صرف بوٹس ہی نہیں ہوتے بی ایس ایف کا سپیشیلائزڈ وارٹو وینگ بے آف بینگول کے آس پاس کے تمام وارٹر چینلز کو مونٹر کرتا ہے سندر بانس ویسٹ بینگول ٹین آورز لگ بھگ دس ہزار سکوائے کلومیٹرز علاقے میں پھیلا سندر بان کا آکار تقریباً جمعہ کا جتنا ہے اس میں سے آدھا انڈیا میں ہے اور باقی کا بانگلہ دیش میں یہاں بی ایس ایف تائے کام کو انجام دیتی ہے گرم اور امس بھرے سندر بان میں نہروں کیچڑ اور چھوٹے آئیلنڈز کا ایک الجھا ہوا نیٹ ورک ہے علاقہ دلدلی ہے اور اس کی ویرانیوں میں منڈراتے ہیں جان لیوہ کریچرز ڈنک مارنے والے سے پھار ڈالنے والے تک درگا ان تین فلوٹنگ بانڈر آؤٹ پوستز میں سے ایک ہے جہاں بی ایس ایف سندر بن کے آس پاس کے دور دور تک پھیلے ریویرائن بانڈر کو مانیٹر کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے تھری فیفٹی تھری ٹن کا ہر ویسل لیس ہے ایکو ساؤنڈرز اور سیٹلائٹ نیوگیشن ایکوپمنٹ سے تاکہ جوان اس بدلتے منظر پر مہارت حاصل کر سکیں درگا میں رہتے ہیں تیس بارڈمن باقیوں کی طرح یہ لیس ہیں چار فاسٹ پیٹرول بوٹ سے جو سمگلنگ اور گھسپیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے فلوٹنگ چیک پوائنٹس کی طرح کام کرتی ہیں موسیقی موسیقی